ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ویسا کہ بھی ذکر بھی ہوا تو اسرائیلی ہی وزیراعظم نیتن جاہو کی رہائشگاہ کے بار ہزاروں کی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں جس سات اکتوبر کو حملہ ہوا یرگمالیوں کی حکمت عملی کے حوالے سے جو ناکامی انہیں سامنا کرنا پڑا ہے اور پھر اسرائیل کے جنگی رد عمل پر بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے کیا اسرائیل کوئی بھی پریشر لینے کو تیار نہیں ہے دیکھیں جو اسرائیل کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اس کی ایک توجہ یہی ہے کہ یہ جو وار اتنی پرسسٹ کر گئی جبکہ اسرائیل والوں کا اپنے ملک میں یہ تھا کہ ہم ان کو ایک ہفتے میں صاف کر دیں گے لیکن اس کی اور بھی وجوہات ہیں جو اندرونی سیاست سے تعلق رکھتی ہیں جس سے کہ نتن یاہو پہ کرپشن کے چارجز بھی ہیں اور کچھ اور معاملات ہیں مخالفت ہے اس کی بڑی سخت تو اس کی وجہ سے بھی یہ احتجاج ہو رہا ہے لیکن وہ ہمارے لیے بے مانے ہیں احتجاج کیونکہ اس احتجاج سے جو جبر کی اور تشدد کی پولیسی ہے اسرائیل کی اس میں کمی نہیں آئے گی کیونکہ وہ جاری رکھیں گے جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے دیکھیں امریکہ اس لیے ان ملکوں کے چکر لگا رہا ہے کہ اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ کہیں یہ ان کا ساتھ دینا شروع کر دیں ہماس کا بنیائی طور پر یہ جن ملکوں میں بھی گئے ہیں ان میں سے کوئی ہماس کی مدد نہیں کرتا وہ ٹھیک ہے پی ایلو کو یہ فنڈنگ وقتن وقتن پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ہماس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا اور ان کو یہ خیال ہے کہ جو پبلک کا جو رییکشن ہے ہماس کے حق میں اس رییکشن کی وجہ سے یہ حکومتیں گھبرا کر ان کو پی ایل ہماس کو سپورٹ نہ شروع کرتے ہیں لہذا ان کو تھنڈا رکھنے کے لیے یہ دورے کر رہے ہیں اور ان سے گفتو کر رہے ہیں جو یہ ویسٹ بینک گئے میرا خیال ہے محمود عباس کو نہیں ملنا چاہیے تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ کاروائی صرف غزہ میں نہیں ہو رہی ہے ویسٹ بینک میں بھی کاروائی ہو رہی ہے اور تقریباً سو کے قریب جوان جو ہیں وہاں جا بھک ہوئے ہیں ان کی کاروائی کی وجہ سے وہاں احتجاج ہو رہا ہے وہاں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہماس کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف تو اس کو اس کو آہ ڈسکریج کرنے کے لیے اور یہ خیال سے کہ یہاں کہیں گربڑ نہ ہو تو اسرائیل کی فورسز ویسٹ بینک میں تو موجود ہیں وہ وہاں کاروائی کر کے آہ جو ہے نقصان پہنچا رہی ہیں تو محمود عباس کو آہ کم از کم یہ ایشو ایکسپلیسٹلی کرنا چاہیے کہ وہ ویسٹ بینک کے اندر کاروائی بند کریں لیکن ظاہر ہے کہ محمود عباس بھی اسی طرح ہے جس طرح کنزروٹیو ایرب سٹیٹس ہیں کیونکہ پی ایلو نے بہت عرصہ ہوئے جو جد و جہد تھی مسلح جد و جہد تھی اس حصول کو چھوڑ دیا تھا اسی وجہ سے محمود عباس نے اپنی اتورٹی قائم کی اس سے پہلے جو تھے جب سے بنے ہیں تو لیکن یہ دو ہزار چھے تک دو ہزار ساتھ تک محمود عباس اس کا اثر کنٹرول ہما اس پہ غزہ پہ بھی تھا لیکن دو ہزار چھے کا الیکشن غزہ میں یہ پی ایلو ہاری الفتح ہاری اور حماس جیتی اور ایک سال اس میں مسائل پڑھتے رہے اور آلٹی میٹلی دو ہزار ساتھ میں حماس ان سے الہدہ ہو گئی تو اس لیے ایک طرح کہ دو آتورٹیز وہاں موجود ہیں تو اس میں یہ ہے کہ امریکہ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا کہ حماس ختم نہیں اس کی وجہ سے وہاں پروٹیسٹ امریکہ کے اندر بھی ہو رہا ہے اور یہ کہ امریکہ کے اندر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ نہیں دے رہے لیکن اس بلکل صحیح ہے اسٹیبلشمنٹ کا حال یہ وہاں کی جو بڑی انیورسٹیوں کا حال یہ ہے کہ وہ دھڑا دھر جو ہیں سٹیٹمنٹ ڈیشو کر رہی ہیں انیورسٹیاں اسرائیل کے حق کے عوامی رد عمل اپنی جگہ ہے اس کا اثر ہوتا ہے عوامی رد عمل کا اس کا سلو اثر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس سلو اثر کی وجہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ یہ کہے کہ ہم صرف بروٹ فورس کو سپورٹ نہیں کرتے بلکہ ہم میں ہیومنزم بھی ہے دیکھئے ہم نے مدد کی چیزیں جانے کی اجازت دی ایجپٹ سے میرے نزدیک ایجپٹ کا رول بھی ہمیں پتہ ہے کیا ہے اور یہ باقی ممالک ہیں جب تک یہ اپنے ریلیشن کو امریکہ سے سٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے اس وقت تک امریکہ پہ اثر نہیں ہوگا امریکہ کے لیے کوئی ڈپلومیٹک کاؤس تو ہونی چاہیے نا اب امریکہ یہ جو چکر لگا رہا ہے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کیونکہ ان حکومتوں میں مفادات ہیں یہ ساری کی ساری پرو امریکہ ہیں امریکہ کی کارگر ثابت نہیں ہو رہے نا نتیجہ نہیں نکل رہا ان وزٹ سے نہیں اس کو ایک نتیجہ تو نکل رہا ہے نا ان کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے کون سے ملک ہیں ٹرکی ہے نون ارب ایران ہے نون ارب جو مدد کرنے کو تیار ہے اور جو جو کنزرورٹی ارب سٹیٹس ہے جن کے پاس کلاوٹ ہے جن کے پاس دولت ہے جن کے پاس انفلنس ہے ان میں سے کوئی بھی ہماس کی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اوپن لی تو اس لیے بدقسمتی یہ مسلمان ملکوں کی کہنے چاہیے مسلم ورڈ کی ہے کہ ان کا سب سے بڑا ہلکا جو ہے وہ حق کی بات کرنے سے گھبراتا ہے چیک ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریڈیکل فورسز بڑھیں گی تو کہیں کل ہمارا تخت کا تختہ نہ ہو جائے ایکزیکٹلی تو یہ وجہ ہے تو مسلم امہ کو مزید کیا اقتماد کرنے ہوں گے اس سے متعلق بھی آپ ہمیں بتا رہے سب رکھ سب آپ کے نظر میں عالمی عدالت انصاف اور فلسطینیوں کا مقدمہ دیکھیں یہ جو بیان دیا ہے نا ٹرکی کے پریزیدن نے یہ ایک ڈیپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے ڈیپلومیٹک پریشر بیلڈ کرنے کے لیے جہاں تک عالمی عدالت انصاف ہے وہ ایک لمبا پروسس ہوا کرتا ہے اور اس میں کامیابی ہو یا نہ ہو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس لیے کہ مسئلہ حل تو میڈل اسٹ کے اندر ہی ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس کی ویلیو صرف سٹیٹمنٹ کی یہ ہے کہ کم از کم ان ہیڈز آف سٹیٹس میں سے ایک دو ہیڈز آف سٹیٹس میں ترکی آتا ہے جس کے ہاں سے کوئی بیان تو آیا نا کوئی ایشو تو سٹینڈ لیا نا کہ پبلکلی انہوں نے ڈیناؤنس کیا نا ورنہ ہمارے ہاں تو بہت سے جگہیں تو ساپی سونگ گئے ہیں ایک ٹھیک ہے ایک دو بیان دے دیتے ہیں وہ ریکارڈ کو سٹریٹ رکھنے کے لیے تاکہ ریکارڈ میں آ جائے کہ ہماری حکومت کی پالیسی جو یہ ہے دیکھیں اس وقت یہ جو تصور کے امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ہو گیا پیس ہو گیا تو حماس دوبارہ زندہ ہو جائے گی حماس زندہ رہے گی اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک آپ اس مسئلے کا حل نہیں نکالتے اور حل یہی ہے کہ جس طرح فلسطینی ریاست ہے جس طرح اسرائیل کی ریاست ہے آپ فلسطین کی ریاست کریٹ کریں اور اس کو اس کی حیثیت اسی طرح ہو اور جو ویسٹ بینک پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اللیگل اسرائیل نے جہاں اپنی سیٹلمنٹس کریٹ کی ہوئی ہیں سو سے زیادہ سیٹلمنٹس وہاں پہ اس نے ویسٹ بینک میں کریٹ کی ویسٹ بینک میں اب وہاں سٹیٹ بن نہیں سکتی وجہ پتہ کیا ہے کہ یہاں ایک سیٹلمنٹ ہے جس پہ اسرائیل کا مکمل قبضہ ہے پھر درمیان میں کچھ علاقہ عربوں کے پاس ان فلسطینیوں کے پاس پھر دوسری سیٹلمنٹ ہے پھر تیسری سیٹلمنٹ ہے تو اس طریقے سے کٹ پٹ گیا ہے وہ علاقہ اور اس میں ریاست نہیں بن سکتی اور یہی فلسفہ اب وہ وہاں ہماس کی جو سرزوین غزہ میں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ غزہ چھوٹی پٹی تو ہے لیکن ایک یونٹ کے طور پہ موجود تھا اگرچہ اسرائیل کا اس پہ دوہزار پانچ تک قبضہ تھا لیکن ایک یونٹ کے طور پہ موجود ہے اب میرا خیال ہے کہ وہاں بھی ان کی یہ پولیسی ہوگی کہ اس یونٹ کو بریک کر دیا چاہے اور اس یونٹ کو بریک کرنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ ٹائم مارجن ان کو جو ہے وہ دیر آئے اس سے چلے بات ہو رہی ہے ملک میں انتخابات کے نتیجے میں مضبوط حکومت کی کیا یہ خواب شرمندہ تعمیر ہو سکتا ہے دیکھیں مضبوط حکومت کے ہی اگر خواہش ہے تو موجودہ حکومتیں بڑی مضبوط ہیں پبلک کچھ کر لے موجودہ حکومتوں کو نیاں پھیلا سکتے تو لہٰذا الیکشن کی کردے چھٹی اور انہی حکومتوں کو لے کے چلیں جو جن کو مشکل سے تو الیکشن ہونے والے نہیں وہ کیا کرنے اگر وہ آپ کی مرضی کی حکومت نہیں مل سکتی انسٹیبل حکومت ملے گی تو سٹیبلیٹی اور سٹیگنیشن میں فرق ہوتا ہے پاکستان میں مسئلہ سٹیبلیٹی کا نہیں ہے سٹیگنیشن کے یعنی جمود کا ہے استحکام اور جمود ہاں اردو کے لفظ آگیا مجھے استحکام اور جمود میں فرق ہے پاکستان میں استحکام کا مسئلہ نہیں ہے جمود کا مسئلہ ہے اور اگر آپ استحکام چاہتے ہیں تو جمود ٹوٹے گا اگر جمود ٹوٹے گا تو اس وقت جو پاور سٹرکچر ہے وہ سسٹین نہیں ہو سکتا لہذا یہاں ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ یہ حکومت میں ایک حکومتیں سٹیبل نہیں ہوں گی اقتصادی مسائل نہیں ہوں گے ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ ملک میں ایسا جمود ہو کہ ان حکومتوں کو اسی طرح کنٹرول کیا جا سکے جس طرح آج کل ہم منظر دیکھ رہے ہیں تو میرا خیل یہ کیر ٹیکر کورم بہت اچھی ہے چاروں صوبوں میں اور فیڈرل لیول پہ اسی طرح کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہمارے چلتے رہے ہیں تین چار سال ان کو رکھ لیجئے جب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا آپ یہ کنونس ہو جائیں گے پاکستان سٹیبل ہو گیا ہے تو پھر آپ الیکشن کروالی جگہ الیکشن کیا کرنے ہیں آپ نے دیکھیں ہے اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو پھر نمبر ون سٹیبلیٹی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ الیکشن آپ کیسے کرواتے ہیں کیا آپ وہاں انصاف کے اصول کے جمہوریت کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں اور یہ فیصلہ حکومت نے نہیں کرنا ہوتا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا ہوتا جو الیکشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پسندیدگی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکشن فیر ہے کہ نہیں ہیں الیکشن کمیشن تو ہر الیکشن کو فیر کہے گا حکومت بھی حکومت وقت بھی یہ فیر کہے گی تو دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ پہلے سے کو سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو لانا ہے ان کو نکالنا ہے ہمارے ہاں تو یہ اکثر ہوتا رہا ہے جو اس وقت تصور موجود ہے اگر یہی تصور چلے گا تو پھر پاکستان میں الیکشن بے مانے ہیں